رام گرتال تھانے کی پولیس نے موٹر سائیکل چوری کے انتر جنپد یہ گروہ کے چار صدستیوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی کشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ رام گرتال پولیس نے مقبر کی سوشنہ پر چار ابھیقتوں کو گرفتار کیا ہے جن کی پہچان جگر نشاد پتر شریس پرشاد نیوازی بچیا ہنومان مندر کیوٹان ٹولا تھانا شاہ پور جنپد گورکپور دوسرا رمیش نشاد پتر لال بہادر نشاد نیوازی بچیا ہنومان مندر کیوٹان چولا تھانا شاہ پور جنپد گورکپور تیسرا وجہ نشاد پتر سنتوش نشاد نیوازی بچیا ہنومان مندر کیوٹان چولا تھانا شاہ پور جنپد گورکپور چوتھا ستیم نشاد پتر راجن نشاد نیوازی کلانی کوڑی رام تھانا گگہا جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے چوری کی پانچ موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ موٹر سائیکل چوری کرنے والے گرفتار ابھیوکت جو موٹر سائیکل چوری کرنے سے پورو ایر اکسا کے رائے پر لے کر واہن پارک کرنے والے اسطحان و ان اسطحان پر جہاں واہن کھڑے ہوتے تھے ان اسطحانوں پر ریکی کرتے تھے ریکی کرنے کے اپرانت صحیح سمیہ دیکھ کر واہنوں کی چوری کر لیتے تھے جن کو گرفتار کر جیل پھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں رامگرطال دھانا پربھاری سدھیر کمار سنگھ آزاد نگر چوکی پربھاری پرسطم آنند سنگھ اپنرکشک آشریز سنگھ ویجے کمار اوم پرکاس ہیڈ کانسٹیبل گیاں دھاری پال کانسٹیبل وینیت سنگھ چندن بھارتی شونو سامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا اپراد ہیں اپرادیوں پر امکش لگانے کا نکرم میں آستھانا رامگرطال کو ایک اچھی سفوتہ ملی جس میں انہوں نے ایک انتر جن پر دیا موٹر سائیکل چوری کے گروہ کا پردہ پاس کیا ہے اس میں چار عبیوک ستیم ویجے جگن اور رمیس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ ایر اکسا سے پہلے ریکی کرتے تھے ایر اکسا سے گھوم گھوم کے ان سب دگوں کو چنیت کرتے تھے اور اس کے پاس میں صحیح سمیں دیکھ کر وہاں سے چوری کر لیتے تھے اس طرح ہے کہ ان کے پاس سے پانچ موٹر سائیکلیں برامت ہوئی ہے ایوہ ان سے فردہ پوستاج کی جارہی ہے جسے کہ انہے جن پگوں یا انہے جگوں پر جو تھی موٹر سائیکل ہونا میں بیچی ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا سکے ان چالوہ عبیوکتوں کو گرفتار کر جیل بھیجا جا رہا ہے اور آگی بھی بیٹک کارویشنی سے کی جارہی ہے موسیقی